موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریس میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے چند دن محسور میں میں نے جس زمانے میں امبل میرو کے چیتے کو حالات کیا انہی دنوں ریاستے محسور کے جنگلوں میں ایک آدم خور شہر نے اودھم مچا رکھا تھا بنگلور میں میرا ایک عزیز دوست میکٹوش رہتا تھا میں حسب معمول اس کے پاس جا کر ٹھیرا میکٹوش کی بیوی بڑی بہادر اور نیڈر عورت تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اس انگریس خاتون نے دو شیر مارے ہیں یہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس خاتون کے کارنامے سننا چاہتا تھا اگلے روز ہم تینوں میکٹوش کی کار میں بنگلور سے چیتل دروگ کی طرف روانہ ہوئے جو ظلہ بھی ہے اور ظلے کا صدر مقام بھی ہمارے آنے سے دو روز پہلے آدم خور نے چیتل دروگ میں دو افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا یہاں سے ہم آگے چلے تو چند آدمیوں نے بتایا کہ آدم خور یوگی مت کے پرانے قلعے میں پھرتا دیکھا گیا ہے ہوس درگاہ جانے والی سڑک کے پانچویں میل پر ایک لمبی چوڑی جھیل واقع ہے جس میں بڑی بڑی مچھلیوں کے علاوہ مگر مچ بھی پائے جاتے ہیں اس ندی کے دونوں کناروں پر اس قدر گھنا جنگلے کے دن کے وقت بھی راستہ سجائی نہیں دیتا جنوب کی طرف یوگی مت پہاڑی ہے جس کی اوپر صدیوں پرانے وسیع قلعے کے کھندر نظر آتے میں اس سے پہلے بھی یہ قلعہ دیکھ چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ جنگل درندوں خصوصاً ریچوں اور چیتوں کی بہترین پناہ گاہ ہے اور کبھی کبھی شیر بھی ادھر آ نکلتا ہے ہم اسی روز شام سات بجے کے لگ بھگ موٹر میں سوار ہو کر ہلکی رفتار سے خوص درگا روانہ ہو گئے جنگل میں خلاف معمول سنناٹا تاری تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم خور کی حیبت انسانوں پر ہی نہیں حیوانوں پر بھی تاری ہے ایک میل کے فاصلے پر خجوروں کے اونچے اونچے درخت نظر آنے لگے اور چند منٹ بعد ہم وسی جھونڈ کے قریب پہنچ چکے تھے کار کی بڑی بتیوں کی روشنی میں دور کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اس کے باوجود ہم نے طاقتور برکی ٹورچوں سے خاص طور پر چاروں طرف جائزہ لیا وہاں کوئی زیرو نہ تھا خدا کی پناہ کتنی خوفناک جگہ ہے میں ٹوش نے کہا ذرا اس جھونڈ کو دیکھو میرا خیال ہے اس میں کئی سو آدم خور بیق وقت چھپ سکتے ہیں چلو گاڑی آگے بڑھاؤ گاڑی چونٹی کی رفتار سے رینگنے لگی جو جو ہم آگے بڑھے تھے خجوروں کا جھونڈ گھنجان ترین ہوتا جاتا تھا ہم ٹورچوں کی روشنی مسلسل ارد گرد پھینک رہے تھے دفتن میسیس میکٹوش نے بریک لگا کر گاڑی روک لی اور بھر رہی ہوئی آواز میں کہا دیکھئے اس درخت پر کون ہے ہم نے اس کی انگلی کے اشارے کا تاقب کیا تو حیرت سے ہماری آنکھیں پھیل گئیں ہماری دائی جانب کوئی پچاس ساٹھ فٹ کے فاصلے پر خجور کا ایک درخت تھا جس پر کوئی سیاہ فارم جسیم آدمی تیزی سے چڑھ رہا تھا پھر وہ خجور کے پکے ہوئے خوشے توڑ توڑ کر کھانے لگا کبھی کبھی گردن کھما کر کار کی طرف دیکھتا اور پھر خجوریں کھانے لگتا چل نمہ بعد وہ نیچی اترنے لگا میرے کہنے پر میسیس میکٹوش نے گاڑی آگے بھڑائی اور درخت کے نزدیک لے جا کر روک دی اب ہم نے دیکھا کہ جس کو ہم سیاہ فارم آدمی سمجھ رہے تھے وہ ایک تنوں مند ریچ ہے ہمیں قریب پا کر وہ دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا اتنے میں میسیس میکٹوش نے کار کا دروازہ کھولا اور سپرنگ فیلڈ رائفل سے نشانہ لے کر فائر کر دیا ریچ آٹے کی بوری کی ماں نے دھم سے نیچے گرا اور گرتی ہی تھنڈا ہو گیا کیا کہنے بیوی کے نشانے کی شہر نے داد دی لیکن میں کی یہ تو بتاؤ کہ بیچارے ریچ کو مارنے سے فائدہ کیا ہوا میں اپنی اس نئی رائفل کو آسمانہ چاہتی تھی میسیس میکٹوش نے ہس کر جواب دیا اب اس کی چار من وزنی لاش بھی تم ہی اٹھا کر لاؤ تم فکر نہ کرو مسٹر اینڈریسن اکیلی اسے اٹھا لائیں گے لیکن ابھی اسے یہیں پڑا رہنے دو ہوس درگا کا چکر کاٹ کر آئیں گے تو اسے لاد لیں گے اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ہم نے ریچ کی کھال اتاری اور ہوس درگا روانہ ہو گئے ہم وہاں کے لوگوں سے آدم خور کی حالیہ سرگرویوں کے بارے میں انٹرویو لینا چاہتے تھے راستے میں خجوروں کے جھنڈ کا تفصیلی معاینہ کیا تو کئی جگہ شیر کے پنچوں کے مدم نشان نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس گنجان ترین علاقے میں شیر کو تلاش کرنا ناممکن ہے ہوس درگا والوں نے ان دو وارداتوں کا ذکر کیا جو کئی ہفتے قبل بستی کے نواں میں وکو پذیر ہوئی تھی رات کے آٹھ بجے تھے گیارہ سال کی ایک لڑکی اپنے مکان سے باہر نکلی اور رفعہ حاجت کے لیے گھر سے کچھ فاصلے پر جنگل میں گئی اسے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگنا تھا لیکن ایک گھنٹہ گزر گیا لڑکی کے ماں وہاں سخت پریشان تھے کہ وہ اب تک کیوں نہیں آئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا استراب اور خوف بڑھتا گیا حیرت کی بات یہ تھی کہ اگر کوئی درندہ لڑکی پر حملہ آور ہوتا تو اس کی چیخنی کی آواز سنائی دیتی آخر لڑکی کا باپ اور بھائی لالٹین لے کر گھر سے نکلے اور ایک دو فر لانگ تک اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد ناکام واپس چلے آئے اتنے میں کاؤں میں لڑکی کے گم ہو جانے کا علم ہو گیا فوراں ہی پچاس ساٹھ آدمی ہاتھوں میں لالٹین نے لٹھ کل ہاریگا اور دو مزل لوڈنگ بندوکے لے کر جنگل میں پہنچے اور بستی سے کوئی آدھ بیل دور لڑکی کے پھٹے پرانے کپڑے جھاڑیوں میں پڑے پائے ہون کا کوئی دھبا دکھائی نہ دیا اگلے روز صبح صویرے بھی لڑکی کو دیر تک تلاش کیا گیا مگر کوئی سراخ نہ ملا ہوس درگا سے مشرق کی جانے پانچ میل دور ایک چھوٹا سا تالاب ہے جس پر گاؤں کے دو دھوبیوں نے قبضہ کا رکھا تھا یہ سگے بھائی تھے دن بھر تالاب پر کپڑے دھوتے اور صورت چھپنے سے پہلے پہلے اپنے تین گدوں پر دھولے ہوئے کپڑے لات کر گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ایک روز شام کو حسوے معمول وہ گدوں پر کپڑے لات کر واپس آ رہے تھے بڑا بھائی گدوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور چھوٹا بھائی انہیں پیچھے سے ہانک رہا تھا ابھی وہ گاؤں سے ایک میل دور تھے کہ یکہ یک ایک شیر جھاڑیوں سے نکلا اس سے پہلے کہ بڑا بھائی آواز نکالے یا بھاگنے کی کوشش کرے شیر نے اسے موں میں دبایا اور آنان فانان غائب ہو گیا چھوٹے بھائی نے یہ ماجرہ دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور تالاب پر پہنچ کر دم لیا رات کے آٹھ بچ چکے تھے دھوبی گھر نہ پہنچے تو ان کی بیویاں انچی آواز سے رونے لگی گاؤں والے جمع ہوئے اور رات کے دس پجے کیل کانٹے سے لے سو کر دھوبیوں کی تلاش میں تالاب کو جانے والے دھوبیوں کی تلاش میں نکلے تالاب کو جانے والے راستے پر انہوں نے ایک گدے کو اتمنان سے لیٹے ہوئے دیکھا کپڑوں کی گھٹڑی اس وقت بھی گدے کی پیٹ سے بندی ہوئی تھی تالاب سے دو فر لونگ کے فاصلے پر دوسرا دھوبی بے ہوش پڑا تھا اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں چڑی ہوئی تھی ایک گھنٹے بعد اسے ہوش آیا اور وہ یہ دردناک قصہ سنانے کے قابل ہو سکا پھر وہ گاؤں والوں کو لے کر اس مقام پر آیا جہاں شیر نے اس کے بڑے بھائی کو موں میں دبایا تھا گاؤں والے اگرچہ کلھانیوں چاکوں نیزوں اور بندوقوں سے مسلح تھے لیکن آدم خور کی حیبت ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ بار بار خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے اور کوئی جھاڑیوں کے نزدیک جانے کی جرت نہ کرتا اگلی روز دن کی روشنی میں پھر یہ لوگ جنگل میں آئے اور ایک گھنٹے بعد دھوبی کی ادھخائی لاش اور اس کے خون آلود کپڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے شیر نے رات بھر لاش کا تین چوتھائی حصہ ہڑپ کر لیا تھا بدنصیب دھوبی کا سر دونوں بازو ایک ٹانگ اور دوسرے پیر کی انگلیاں شیر نے شاید کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دی تھی لاش کی یہ اجزاء جمع کر کے گاؤں لائے گئے اور کریا کرم کیا گیا اس دوران میں باقی دو گدے بھی گھاس چرتے ہوئے مل گئے انہیں خراش تک نہ آئی تھی تیسری بارداد ہمارے آنے سے صرف چار روز پیشتر ہوئی دن کے تین بجے ایک بیل گاڑی ہوس درگا سے ہولکر کی طرف جا رہی تھی بیل اپنی راہ پہچانتے تھے وہ مزے مزے میں چلے جا رہے تھے گاڑی بان اونگ رہا تھا گاڑی ابھی چوتھے میل پر تھی کہ شیر کے ہول رانے کی آواز سن کر بیل بڑا گٹھے گاڑی بان کی زندگی کے چند دن باقی تھے اس نے شیر کو جھانیوں سے نکل کر گاڑی کی طرف لپکتے دیکھ لیا اور گاڑی سے کود کر ایک درخت پر چڑ گیا شیر چھلا کر درخت کے گرد گھومتا اور بار بار مو اٹھا کر غراتا رہا کئی مرتبہ اس نے جست کی لیکن گاڑی بان اس کی پہنچ سے باہر درخت کی اونچی شاخوں میں دبکہ بیٹھا رہا شیر نے مایوس ہو کر بیلوں پر حملہ کیا اور آنان فانہ نے ایک بیل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا لیکن گوشت کھائے بغیر غراتا ہوا ایک طرف چلا گیا دوسرے بیل کو اس نے کچھ نہ کہا دو گھنٹے بعد جب گاڑی بان نے محسوس کیا کہ شیر دور اور دوسرا بیل گاڑی میں جوت کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور لوگوں کو سارا قصہ سنایا ان خبروں کے بعد لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس روز دو انگریس شکاری یہاں آئے اور سرکاری بنگلے میں ٹھہرے ان کے پاس بھی موٹرے اور وہ شیر کو مارنے کے ارادے سے آئے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے شام کو وہ دونوں شکاری ہم سے ملنے آئے میرا خیال تھا کہ وہ تجربہ کار آدمی ہوں گے لیکن وہ نوجوان تھے اور انہوں نے جس انداز سے رائفلیں پکڑ رکھی تھی اس سے فوراں اندازہ ہو گیا کہ اناڑی ہیں ایک کا نام انسی اور دوسرے کو ٹارڈ کہتے تھے انہوں نے اس سے پہلے آدم ہور کا شکار کبھی نہیں کیا تھا اور اس خطرناک مہم پر وہ پہلی بار نکلے تھے میں نے یہ سوچ کر کہ نقصان نہ اٹھائیں انہیں بتایا کہ آدم ہور تلاش کرنا اور پھر اسے مارنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں اس کے لیے بڑی دورندیشی استقلال اور جرت کی ضرورت ہے میری باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے غالباً وہ مجھے احمق سمجھ رہے تھے پھر انسی نے کہا جناب ہم پہلے بھی کئی شیر اور چیتے مار چکے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا میں آپ کو اپنی آلبم دکھاتا ہوں آلبم بعد میں دیکھی جائے گی یہ بتائیے کہ آپ کا واسطہ کبھی آدم ہور سے پڑا ہے جی نہیں مگر ہم آپ کے شکر گزار ہیں ٹارڈ نے کہا اور آپ کی شورت سے بھی آگاہ ہیں اگرچہ آدم ہور سے مقابلے کا یہ پہلا موقع ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ صرف ہماری رہنمائی کرتے رہیے میں ہر طرح سے حاضر ہوں اچھا یہ تو بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کہاں تک پہنچے جس مقام پر شیر نے دھوبی کو کھایا تھا وہاں ہم نے گزشتہ رات ایک بھینس باندھی تھی اور اب ہم نے اپنے کلیوں کو اس کی خبر لینے بھیجائے اگر آدم ہور ابھی تک اس علاقے میں موجود ہے تو یقیناً اس نے بھینس کا تیہ پانچہ کر دیا ہوگا آپ نے آدم ہور کو خود تو نہیں دیکھا جی نہیں البتہ اس کے قدموں کے تازہ نشانات آج صبح ہم نے ضرور دیکھیں وہ تالاب پر پانی پینے گیا تھا اور وہاں اس نے کچھ دیر آرام بھی کیا ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کلی آ پہنچے اور انہوں نے خبر سنائی کہ شیر نے بھینس کو ہلاک کر کے لاش کا آدھا حصہ ہڑپ کر لیا ہے اگرچہ شام کا اندھیرہ تیزی سے پھیل رہا تھا لیکن انسی اور ٹارڈ اسی وقت جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ہمیں بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی ہم ان کی ہی جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں شیر نے بھینس کو ہلاک کیا تھا تو مجھے فوراں معلوم ہو گیا کہ نوجوانوں نے بھینس کو اس جگہ باندھ کر سخت ہماکت کا ثبوت دیا ہے شیر اگر اسے نہ مارتا تو مجھے حیرت ہوتی یہ ایک کھلی جگہ تھی چاروں طرف بیس بیس اور چالیس چالیس من وزنی چٹانی پتھر بکھرے ہوئے تھے گھاس پھونس کا نام و نشان بھی نہ تھا اور درخت بھی اکہ دکہ نظر آ رہے تھے انسی اور ٹاٹ کا خیال تھا کہ انہی درختوں میں سے کسی ایک پر مچان باندھ کر شیر کا شکار کریں گے لیکن بھینس کو انہوں نے جس درخت سے باندھا تھا وہ انچے انچے چٹانی پتھروں میں گراوا تھا میں نے اس رسے کو دیکھا جس سے بھینس بادی گئی تھی شیر نے ڈیڑھ انچ قطر کے اس مضبوط رسے کو کچھے دھاگے کی مانے توڑ کر رکھ دیا تھا اور بھینس کو گھسیٹا ہوا درخت سے کوئی دو فر لانگ دور ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے لے گیا تھا اس سے مجھے اس کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہوا پیٹ بھرنے کے بعد شیر بھینس کی تلاش کے بھینس کی لاش کے کچھ حصے ایسی جگہ چھوڑ گیا جہاں وہ کسی وقت بھی دوبارہ نمودار ہو سکتا تھا ان حصوں کو دیکھ کر مجھے کچھ ایسا احساس ہوا کہ یہ شیر آدم خور نہیں بلکہ آدم خور کوئی اور ہے یہاں سے ایک پکڈنڈی تو ادھر جاتی تھی جہاں شیر نے دھوبی کو ہلاک کیا تھا اور دوسری پکڈنڈی جنوب مشرق کی طرف ایک بلند پہاڑی کے اکب میں سے گزرتی تھی شیر کو دیکھنے کے لیے ان بڑے بڑے چٹانی پتھروں کے پیچھے چھپنا پڑتا تھا جو ان دونوں پکڈنڈیوں کے کناروں پر دور تک پھیلے ہوئے تھے ان میں سے دو پتھر بہت بڑے تھے اور ان کے پیچھے ایک ایک شخص آسانی سے چھپ سکتا تھا چونکہ مقابلہ آدم خور سے تھا اور اس کی مکاری سے کچھ بائید نہ تھا کہ وہ آ کر بے خبری میں شکاری کو دبوچ لیتا اس لیے انسی اور ٹار نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ مچان پر بیٹھنے کے بجائے ان بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ کر آدم خور کا انتظار کریں گے پتھروں کا درمیانی فاصلہ پچاس فٹ سے زیادہ نہ تھا میں نے دبی زبان سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خطرہ مول نہ لیں اور زمین پر بیٹھنے کے بجائے ان بلند پتھروں کے اوپر ہی بیٹھ جائیں تو آدم خور کے حملے سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں مگر انہوں نے میرا مشورہ نہ مانا اور کلیوں کی مدد سے جلدی جلدی ہاردار جھاڑیاں اکھاڑیں اور پتھروں کے چاروں طرف جمع کر کے ان کے اندر بیٹھنے کا انتظام کر لیا ہم لوگ بنگلے پر واپس چلے تو آئے لیکن ان بے وکوف شکاریوں کے لیے میں بڑا فکر مند تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ان کو بتائے بغیر کسی ایسی جگہ ٹھیر جاؤں جہاں سے فوری طور پر ان کی مدد کو پہنچنے میں آسانی رہے لیکن یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ شیر کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تو وہ در کا رخ نہیں کرے گا اور بعد میں یہ نوجوان مجھے الزام دیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے رات کا کھانا کھا کر میں ایک نوش اور اس کی بیوی گاؤں والوں سے باتیں کرتے رہے میں باہر برامدے میں بیٹھا تصوری تصور میں ان شکاریوں کو پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچے ہوا جنوب مخرب کے رخ چل رہی تھی اس لیے ایک میل دور سے فائرنگ کی آواز میرے کانوں تک پہنچنا ناممکن بات تھی مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب رات کے گیارہ بچ گئے میں ٹوش اور اس کی بیوی اندر کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے اور میں آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا لیکن میرے کان جنگل کی طرف لگے ہوئے تھے اس غنودگی میں مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی یہ آواز کبھی مسلسل آتی اور کبھی تھم جاتی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص لکڑی درخت کے تنے پر مار رہا ہے تھک 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 یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی میں اٹھا اور برامدے سے باہر نکل آیا اب مجھے پتا چلا کہ یہ کسی آدمی کے جوتوں کی آوازیں جو تیز دوڑنے سے پیدا ہو رہی ہے آہ میرے خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے میں سمجھ گیا کہ دوڑنے والا نو جوان شکاریوں میں سے ایک ہے میں نے قریب رکھی ہوئی رائیفل اٹھائی توچ سنبھالی اور اسی طرف دوڑنے لگا جدر سے آواز آ رہی تھی پھر میں نے اسے سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیا وہ انسی تھا اس کے کپڑے تار تار تھے اور پسینے میں ڈوبا ہوا بری طرح ہاں پرا تھا وہ بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑا کر دو تین مرتبہ گرا اور اٹھا اور مجھے دیکھ کر اس کے موں سے چیخ نکلی اور وہ گرنے ہی لگا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا تارٹ کہاں ہیں میں نے اسے جھنجوڑتے ہوئے پوچھا لیکن دیشت کے مارے اس کا برا حال تھا اس نے ہامتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن موں سے الفاظ ہی نہ نکلے اتفاق سے میری جیب میں برانڈی کی آدھی بوتل موجود تھی دو گھونٹ پینے کے بعد وہ کچھ سملا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے شیر لے گیا اسے اور اس کے ساتھ ہی وہ معصوم بچے کی طرح میرے کندے پر سر رکھ کر رونے لگا میں اسے سنبھالتا اور دلا سے دیتا بنگلے میں لے گیا میں ٹوش اور اس کی بیوی کو بیدار کیا انسی کو وستر پر لٹھا کر اسے کمبل اڑائے گئے کیونکہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا میسس میٹوش اس کے تلوے سے لانے لگی اور میٹوش نے جلدی سے برانڈی کی نئی بوتل کھول کر گلاس بھرا اور انسی کے موں سے لگا دیا اب ہم نہائیت بے سبری سے اس کی کہانی سننے کے منتظر تھے پندرہ منٹ بعد اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی لیکن اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہے چہرے کا رنگ اب بھی حلدی کی طرح زرد تھا وہ کہنے لگا کاش ہم آپ کی بات مان لیتے اور میرے عزیز دوست کی جان بچ جاتی چند لمحے سسکیاں بھرنے کے بعد وہ پھر بولا آپ کو یاد ہوگا مسٹر انڈریسن میں اس پتھر کے پیچھے بیٹھا تھا جو جنگل کی طرف سے آنے والی پکٹنڈی کے کنارے پڑا تھا اور ٹارڈ نے اپنے لیے وہ پتھر منتخب کیا تھا جو پہاڑی کے سامنے تھا تاکہ آدم خور ادھر سے آئے تو وہ اسے دیکھ سکے پوزیشن ایسی تھی کہ میں تو ٹارڈ کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا آپ لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میں نے یوں محسوس کیا جیسے اس طرف جھاڑیوں میں کوئی جانور آہستہ آہستہ حرکت کر رہا میں نے اس کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھی لیکن وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا البتہ سیٹی بجا کر ٹارڈ کو خبردار رہنے کا اشارہ ضرور کر دیا تھا رات کے دس بچ گئے مجھے یادے کہ اس وقت میں اونگ رہا تھا کہ دفتر ایسی آواز کانوں میں آئی جیسے کوئی درندہ ہڈیاں چبا رہا ہو بے شک آواز وہی تھی شیر بھینس کی بکھیا لاش ہڑپ کر رہا تھا یہ آواز شکیناً ٹارڈ نے سن لی ہوگی وہ بھینس کی لاش کے زیادہ قریب بیٹھا تھا لیکن جب اس نے کوئی فائر نہ کیا تو مجھے الچن ہونے لگی ایسا نہ ہو کہ درندہ پیٹ بھرنے کے بعد نکل جائے مجھے ٹارڈ پر غصہ آنے لگا وہ فائر کیوں نہیں کرتا کہیں سو تو نہیں گیا ہر لمحے میرا استراب بڑھتا جا رہا تھا پھر تم نے کیا کیا میں پھر یہی سمجھا کہ ٹارڈ یقیناً سو گیا ہے اس لیے اب مجھے ہی شیر پر گولی چلانی چاہیے چنانچہ میں نے اپنی ٹارچ روشن کی اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر بھینس کی لاش پر کھڑا اتمنان سے جبڑا چلا رہا ہے روشنی ہوتی ہی میں ٹارڈ کے چیخنے کی آواز سنی شیر کو دیکھ کر دیشت سے اس کی چیخ نکل گئی تھی شیر پوری قوت سے گرجہ اس نے مڑ کر اس پتھر کی طرف دیکھا جس کے پیچھے ٹارڈ چھپا ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا شیر اے کی جست میں وہاں پہنچ گیا اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنے دوست کی ایک اور چیخ سنی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی میں نے ٹارڈ کو آوازیں دیں کوئی جواب نہ ملا میں اسے پکارتا ہوا اس پتھر تک گیا لیکن ٹارڈ نظر نہ آیا اس کی رائفل پانی کی بوتل اور سینڈوچز کا آدھا پیکٹ وہیں پڑا تھا یہ خیال کہ آدم خور ٹارڈ کو لے گیا مجھے بدحواس کر دینے کے لیے کافی تھا کوئی غیبی قوت تھی جو مجھے ہوس درگا جانے والی سڑک پر کھینچ کر لے گئی ورنہ اس جنگل میں بھٹک کر میں بھی آدم خور کا شکار ہو جاتا ہنسی کی کہانی اور پچھلے تمام واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اندازہ کیا کہ ہمارا واسطہ دراصل دو شیروں سے ہے ان میں سے ایک آدم خور اور دوسرا مویشیوں کا دشمن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شیر اور شیرنیوں میں نے شیر کا حلیہ پوچھنے کی کوشش کی تو انسی تسلی بخش جواب نہ دے سکا بار بار یہی کہتا تھا کہ وہ شیر ہی تھا شیرنی ہرگز نہیں تھی بہرال پندرہ منٹ کے اندر اندر ہم نے گاؤں میں سے بیس آدمی جمع کیے اور جنگل کی طرف چلے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اتھیار تھا میسیس میکٹوش اور انسی بھی ساتھ جانے پر بزد تھے انہیں ساتھ لیا اور تھوڑی دیر بعد ہم اس منحوس پتھر کے قریب کھڑے تھے ٹارڈنی شیر سے بچنے کے لیے کوئی جدو جہد نہیں کی اور چپ چاپ اس کا لکمہ بننا منظور کر لیا پہاڑی کی طرف جانے والے راستے پر اس کے بائیں پیر کا جوتا ملا ہم کچھ اور آگے گئے تو ایسے نشان دکھائی دیئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ شیر نے یہاں آ کر دم لیا اور اپنے شکار کو مو سے نکال کر زمین پر ڈالا ممکن ہے وہ اسی جگہ ٹارڈ کو کھانا شروع کر دیتا لیکن انسی کی چیخ و پکار سے گھبرا کر اس نے ٹارڈ کو دوبارہ مو میں دبایا اور پہاڑی کی طرف چل پڑا خون کے دھبے جا بجا اس راستے پر پھیلے ہوئے تھے صبح کے ساڑھے تین بچ رہے تھے کہ ہم پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے یہاں جھاڑ چھنکار کسرت سے تھا اور شاید آدم خور انہی میں کہیں چھپا ہوا تھا ہم نہائیت اتیاد سے آگے پڑھ رہے تھے آخر ایک جگہ ہم نے بیچارے ٹارڈ کو اس حالت میں پایا کہ آدم خور اس کے جسم سے اس کے جسم کا آدھا حصہ ہڑپ کر چکا تھا ٹارڈ کی لاش کا حال دیکھ کر کون تھا جو متاثر نہ ہوتا مگر انسی کی حالت یک دم بگڑ گئی پہلے اس کی موں سے چیخ نکلی پھر وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا ہمیں ڈر تھا کہ صدمے سے وہ پاگل نہ ہو جائے وہ جب ہوش میں آتا اپنے مرنے والے دوست کو پکارتا اور دیر تک اس سے باتے کرتا میں نے اسے موٹر میں بٹھایا اور سیدھا چیتل دروگ ہسپتال میں لے جا کر داخل کرا دیا پولیس کو اس حادثی کی اطلاع دی اور تمام دن ان کے ساتھ مارا مارا پھرا اور شام کو جب میں ہوست درگا واپس پہنچا تو تھکن صدمے اور بھوک کے مارے جان لبوں پر آ چکی تھی میں اکٹوش اور اس کی بیوی بھی نوجوان ٹارٹ کی اس حسرتناک موت کے باعث از حد اب سردہ تھے اور خود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کوئی عزیز ترین ساتھ ہی بچھڑ گیا ہے حالانکہ ٹارٹ سے میری ملاقات بہت مختصر ہوئی تھی انتقام کی آگ میرے سینے میں سلگ رہی ہے میکٹوش نے کہا ہمیں اب اس آدم خور سے دو دو ہاتھ کرنے ہی ہوں گے بے شک اس رات ہم میں سے نیند کسی کو نہ آئی آدم خور سے مقابلی کی نت نئی تدبیریں سوچتے اور ان پر بحث کرتے رہے صبح ناشتے کے بعد نئے عظم اور نئے حوصلے کے ساتھ جنگل کی طرف چلے اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا ہم نے آدم خور کے پیروں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے بارش نہ ہونے کے باعث زمین خوشک ہو کر انتہائی سخت ہو چکی تھی اگر نیچے کا پنجے کا ہلکا سا نشان بھی کہیں مل جاتا تو مجھے یہ معلوم کرنے میں دکت نہ ہوتی کہ آدم خور نہ رہے یا مادہ اور اس کا قدو کامت اور وزن کتنا ہے انسی نے آدم خور کا جو مشکو گھلیاں بیان کیا تھا اس سے یہی اخص کیا جا سکتا تھا کہ وہ شیر ہے جس مقام پر ٹاٹ کی لاش کے بچے کھچے اجزاء ملے تھے وہاں ہم نے دیر تک تفتیش کی کہ شاید آدم خور کے پنجو کا مدم سا کوئی نشان مل جائے مگر بے سود ٹاٹ اور انسی نے جس جگہ بھینس باندھی تھی اور شیر نے اسے ہلاک کر دیا تھا ہم وہاں بھی گئے بھینس کے سڑے وے گوشت پر بہت سے گد دعوت اڑا رہے تھے ہمیں قریب آتا دیکھ کر وہ اڑے اور ادھر ادھر پتھروں پر بیٹھ گئے شیر اب ادھر نہیں آئے گا ایک ٹوش نے کہا گدوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں فکر نہ کرو میں دوسری بھینس کا انتظام کرتا ہوں ہمیں اب نائے سرے سے اس موہم کا آغاز کرنا پڑے گا ہم اس بھینس کو وہیں باندھے گے جہاں شیر نے دھوبی کو ہلاک کیا تھا اس کا فائدہ میرا پروگرام یہ ہے کہ میں ٹوش اس مقام پر گھات میں بیٹھیں گے جہاں بھینس باندھی جائے گی اور میں اسی پتھر کی اوپر لیٹوں گا جہاں سے آدم خور ٹاٹ کو اٹھا کر لے گیا تھا ہمیں بہرحال یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا مقابلہ دو شیروں سے ہے ان میں سے ایک بھینس پر حملہ کرے گا اور دوسرا آدمی کی تلاش میں آئے گا لیکن آدمی نہ ملنے کے باعث وہ مجبوراں بھینس کے گوشت پر آئے گا جسے اس کا ساتھی شیر یا شیرنی پہلے ہی ہلاک کر چکی ہوگی وہ ادھر آئے تو تم اسے رائفل کا نشانہ بنا دینا اور میری طرف آئے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا میں پتھر پر اس لیے لیٹنا چاہتا ہوں کہ آدم خور پہاڑی کی طرف سے آئے تو میں اس کی آہر سن سکوں گویا آپ خود اسی ہماکت کو دھورانا چاہتے ہیں جو ٹارڈ نہیں کی تھی میسیس میکٹوش نے حیرت سے کہا مہترمہ ممکن ہے یہ ہماکت دیو لیکن برائے کرم مجھ میں اور ٹارڈ میں فرق ملہوز رکھئے وہ نوجوان ناتجرپکار اور زد کے باعث اپنے دردناک انجام کو پہنچا لیکن میری تو عمری ان دھندوں میں کٹی ہے اگر آدم خور مجھے وہاں سے لے بھی جائے تو کسی کو قطن کوئی رنج نہیں کرنا چاہیے میکٹوش کو جہاں بیٹھنا تھا وہاں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر مچان باندھی جا سکے اس مشکل کو حل کرنے کی تدبیر صرف یہ تھی کہ زمین میں گڑا کھودا جائے اور میکٹوش کے بیٹھنے کے بعد گڑے کا موں خوشک شاخوں اور جھاڑیوں سے بند کیا جائے چاروں طرف بڑے پتھر رکھ دیے جائیں گاؤں سے چھے آدمیوں کو بلوا کر گڑا کھدوایا گیا اور جب یہ مکمل لگا تو اس کی بیوی زد کرنے لگی کہ وہ اپنے شوہر کو ہرگز تنہا نہ چھوڑے گی اور اسے بھی گڑے میں بیٹھنے دیا جائے ہمیں اس کی زد کے آگے سر جھگانا ہی پڑا جب وہ دونوں اس میں اتر گئے تو منصوبے کے مطابق گڑے کا موں بند کر دیا گیا کہیں کہیں ہوا آنے اور نشانہ لینے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی اس تنگ گڑے میں دونوں میاں بیوی ایک دوسری کی طرف پیٹھ کیے بیٹھ گئے اور اپنی اپنی رائفلیں سنبھالیں تیپ آیا کہ خطرے کے وقت تین سیٹھیاں بجا کر ایک دوسرے کو خبردار کر دیا جائے گا آج کے لیے بس اتنے عملیتیوں آپ سے اجازت جا رہے ہیں خوش رہیں شاد و عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے پان